میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر دیوانو ازان کی بڑی فضیلت حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بستی میں ازان دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے اپنے عذاب کو اٹھا دیتا ہے ازان کی آواز جہاں تک جاتی ہے شیطان مردود بھاگ جاتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر دیوانو ازان کب کب دی جاتی ہے اب یہ بھی سماعت کر لے جب بچہ یا بچی پیدا ہو تو اس کے سیدھے والے کان میں چار مرتبہ آزان دی جائے اور بائیں والے الٹے والے کان میں تین مرتبہ تکبیر اقامت کہی جائے جو جماعت سے پہلے ہوتی ہے اسی طرح ہم نئے گھر میں شیفٹ ہوتے ہیں تو نئے گھر میں جس طرح قرآن خانی رکھی جاتی ہے محفل نات کا پروگرام رکھا جاتا ہے تو اسی طرح نئے گھر میں بھی آزان ضرور دی لائے تین دن پانچ یا سات دن تو انشاءاللہ گھر میں برکت ہوگی آپس میں محبت ہوگی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑا بہت ہوتا ہے ہر کسی کی آپس میں دوسرے سے نہیں بنتی یا گھر سے پیسہ چوری ہو جاتا ہے یا گھر میں کوئی شیئے نظر آتی ہے اب کیا کریں تو اس گھر میں بھی آزان کا احتمام کیا جائے تین دن پانچ سات دن آزان دی جائے تو انشاءاللہ گھر سے تمام بلائے نحوست بیماری دور ہو جائے گی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوان ہو اگر بارش نہ ہوتی ہو تو آزان دی جائے آزان کی برکت سے اللہ باران رحمت کا نزل فرمائے گا بارش بہت ہو رہی ہے رکنے کا نام نہیں لیتے اس وقت بھی آزان دی جائے تو انشاءاللہ بارش تھم جائے گی اگر کوئی شخص سکرات کے عالم میں ہے لیکن روح بہ آسانی نکل نہیں رہے ایک دن ہو گیا دو دن تین دن کیا کرے اب سورہ آسین شریف کا احتمام کرے یقیدا کوئی پڑھنے والا پڑھے اچھی آواز میں اچھی انداز میں سورہ ملک شریف کی تلاوت کرے ساتھی ساتھ گھر میں آزان بھی دی جائے تو انشاءاللہ روح بہ آسانی پرواز کر جائے گی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوان ہو کوئی شخص بیمار رہتا ہو اور ڈاکٹر کی ریپورٹ نورمل آتی ہے اب سمجھ میں نہیں آتا بیماری ہے کیا تو اس کی کان میں بھی آزان دی جائے تو انشاءاللہ آزان کی برکت سے اگر کوئی آسے بھی خلل ہوگا تو وہ بھی دور ہو جائے گا اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب کبھی کوئی خوش عقیدہ سنی بھائی یا بہن دنیا سے انتقال کر جائے تو ان کی قبر پر بھی آزان دی جاتی ہے دفنانے کے بعد فاتحہ خوانی کے بعد آزان دی جاتی ہے یہ احتمام کیوں ہوتا ہے تو ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ جب وہابی دیوبندی کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کی قبر پر آزان نہیں ہوتی لیکن سنی جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو آزان کا احتمام کیوں ایسا تو بزرگ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ جب ہم سنی حضرات قبر میں جاتے ہیں تو شیطان ہمیں وہاں بھی نہیں چھوڑتا وہاں بھی بہکانے آتا ہے اس لئے ہم آزان کا احتمام کرتے ہیں تاکہ جب آزان دی جائے گی تو شیطان بھاگ جائے گا لیکن یہ وہابی دیوبندیوں کو معلوم ہیں کہ جو ان کا والا جاتا ہے تو ان سے بہکانے کے لئے کوئی شیطان آتا نہیں ہے لیکن وہ خود شیطان جا رہا ہے تو انہیں بہکانے کے لئے کوئی شیطان نہیں آئے اس لئے وہ آزان کا احتمام نہیں کرتے ہیں میرے پیارے آپا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوان ہو آزان یقینا جس جگہ بھی دی جاتی ہے اللہ تعالی خیر و برکت کا نزول فرماتا ہے اللہ تعالی پریشانی کو دور فرماتا ہے کہیں پر آگ لگ جائے تو اس صورت میں بھی آزان دی جائے کہ آگ لگنے پر کچھ لوگ آگ بجھانے کا کام کرے اور چند لوگ ایک اونچے مقام پر کھڑے ہو کر آزان دے تو جب آزان کی آواز بلند ہوگی تو انشاءاللہ آگ وہی تھم جائے گی آگے بڑھنے کا نام نہیں لے